اسلامیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان اور مزیدار سی ٹیمیٹو کیچپ کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں بزار سے کہیں زیادہ اچھا اور مزیدار بن کے تیار ہوگا اور بزار کے جو کیچپ ہوتے ہیں اس میں کیمیکل پریزورٹیفز ڈلے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ صحت کے لیے نقصان بے ہوتے ہیں ہم بغیر کیمیکل کے بغیر کسی پریزورٹیفز کے یہ بنا کے تیار کریں گے لمبے عرصے تک محفوظ رہے گا آپ پورا رمضان گھر کا بناوا کیچپ استعمال کریں کیونکہ بچے جو ہیں وہ کیچپ سنیکس کے ساتھ بہت زیادہ کھاتے ہیں تو بزار والا جو کیچپ ہے وہ ان کی صحت کے لیے نقصان دے ہیں آپ گھر میں ان کو بنا کے دیں بہت ہی ہیلڈی اور بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوگا کیچپ بنانے کے لیے کی ٹپ یہ ہے کہ آپ نے ٹیمارٹر اچھے پکے وے اور لال لینے ہیں نہ تو کچھے اور سخت ہوں اور نہ ہی گلے وےوں خراب ہوں اچھے پکے وے لال ٹیمارٹر لینے ہیں اور ان کو آپ نے اس طرح سے رفلی چاپ کر لینا ہے ایک ٹیمارٹر کے ساتھ آٹھ پیسز کر لیں اور اس طرح سے پین میں ڈال دیں اس کے بعد ہم اس پر لیں گے ایک چھوٹے سائز کی پیاز اور پیاز کو بھی آپ نے رفلی چاپ کر لینا ہے آپ نے کیچپ کی ایک بار یہ ریسیپی ٹرائے کر لی تو آپ ہمیشہ اسی ریسیپی سے کیچپ بنائیں گے اور بزار کا کیچپ تو آپ لینا خریدنا ہی چھوڑ دیں گے اور جب ٹیمارٹر سستے ہوں تو پھر تو لازمی یہ کیچپ بنا کے رکھ لیا کریں فریج میں رکھ کے آرام سے جو ہے پچیس دن ایک مہینہ خراب نہیں ہوگا اور اگر آپ فریزر میں رکھیں چھوٹی بوٹلز بنا کے فریزر میں رکھ دیں اور ایک بوٹل نکال لیں اس کو یوز کر لیں وہ ختم ہو جائے تو دوسری بوٹل نکال لیں تو پھر تو آپ مہینوں جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کو خراب نہیں ہوگا ساتھ ہی یہاں پہ میں نے ایک چھوٹے سائز کا ٹکڑا لیا تھا ادرک کا اس کو گریٹ کر لیا ہے کش کر لیا ہے چھ ساتھ جوے لیسن کے لیے تھے اس کو بھی کش کر لیا ہے آپ ان کو کوٹ بھی سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہاں پہ آدھا چائے کا چمچ سے تھوڑا کم لیا ہے سفید زیرہ اور آدھا میں نے یہاں پہ سٹار اینس بادیان کا پھول لیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک میں نے چھوٹی ہری الائچی لی ہے اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا دارچینی کا ٹکڑا اور دو تین لاؤنگ اور ساتھ ہر جو ہے یہاں پہ میں نے ثابت کالی مرچ لی ہے یہ ثابت گرم مسالے ہماری کیچپ کو بہت ہی مزیدار ٹیسٹ اور بہت ہی سپردست قسم کا ارومہ دیں گے اور اگر آپ ثابت گرم مسالوں کو چاہیں تو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آپ اس طرح سے کوٹ کے پیس کے دالیں گے موٹا دردرہ سا کوٹا ہے میں نے ان کے فلیور اور ٹیسٹ اور زیادہ جو ہے نا وہ کیچپ کو اور زیادہ مزیدار بنا دیں گے تو میں نے یہاں پہ دردرہ سا ان کو کوٹ لی ہے پیس لی ہے اس کے بعد آپ نے اس کی ململ کی پوٹلی بنانی ہے اور پوٹلی بنا کے ہم کیچپ کے اندر ڈال دیں گے اور جب پکتے ہوئے اس کے فلیورز اور اس کی خوشبو کیچپ میں جائیں گے تو ہماری کیچپ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوگا تو بس کی پوٹلی ہم نے اس میں رکھ دی ہے اس کو چولے پر رکھ دیں گے اور ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہاں پہ سب چیزوں کو مکس کر کے ہم نے کور کر کے جو ہے ٹوٹل اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکانا ہے کہ ٹیماتر جو ہیں وہ اپنے ہی پانی میں اچھی طرح گل جائیں اور ساتھی پیاز بھی گل جائیں اور اسی دس سے پندرہ منٹ کے دوران کھول کے آپ نے ایک دفعہ چمچ چلانا ہے اور چمچ چلانے کے ساتھ ہی آپ نے اس میں نمک بھی شامل کر دینا ہے ایک چائے کا چمچ نمک جو ہے وہ ٹیماتروں کو جلدی گلا دیتا ہے شروع میں ہی ڈال دیں شروع میں میں بھول گئی تھی تو اب میں نے درمیان میں ڈال دیا ہے ایک چائے کا چمچ نمک ڈال دیا ہے مکس کر کے اور ٹوٹل جو ہے ہم نے ان کو دس سے پندرہ منٹ پکانا ہے اتنے میں ٹیماتر اپنے پانی میں ہی جو ہے وہ اچھے سے گل جائیں گے پیاز بھی گل جائے گی اور ہلکا ہلکا اس کے اندر پانی اس کا اپنا پانی موجود ہوگا اور ہم یہاں پہ اس کا چولہ بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا کرنے کے بعد ہم نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے پیسنا ہے تو میں اس میں سی جو پوٹلی ہے نکال رہی ہوں اس کو میں یہاں پہ دوسرے برتن میں شفٹ کر رہی ہوں اور اب میں اس کو گرائنڈ کر لوں گی پیس لوں گی اس کی اچھی سی ہم نے فائن پیوری جو ہے وہ تیار کر لینے تو یہاں پہ ہم نے اس کو پیس لیا ہے پیسنے کے بعد ہم نے اس کو چھاننا ہے تو اگر آپ بزار جیسا بالکل زبردست قسم کا جو فائن کیچپ ہوتا ہے زبردست اس کا ٹیکسچر ہوتا ہے ویسا ہی چاہتے ہیں تو پھر چھاننا ضروری ہے ورنہ آپ چاہیں تو بغیر چھانے بھی بنا سکتے ہیں چھاننے سے یہ ہوگا کہ اس کے جو بھی چھلکے ہیں جو بھی بیج ہیں ٹیماتر کے وہ اس میں سے نکل جائیں گے اس کے بعد جو ہے ہم اس پہ چینی دالیں گے چینی میں نے آدھا کپ سے کم ڈالی ہے تقریبا آپ اس میں 70 گرام 70-80 گرام چینی ڈال دیں اور ایک چاہ کا چمچ میں نے کشمیری لال مرز را لی ہے کلر اچھا آتا ہے اس سے اور ایک چتھائی چاہ کا چمچ جو ہے وہ میں نے کالا نمک ڈالا ہے اس سے بھی فلیور بہت اچھا آتا ہے اب یہاں پہ ہم اس کو سیف کرنے کے لیے اس میں ہم ڈالیں گے سرکہ جو کہ میں نے آدھا کپ سے تھوڑا کم لیا ہے سرکہ وینگر ڈالنے سے اس کی شیلف لائف بڑھ جاتی ہے لمبے عرصے تک محفوظ رہتا ہے اور آپ اس کو فریج میں رکھ کے آرام سے پچیس دن ایک مہینہ جو ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو بنانے کے بعد جو ہے کسی شیشے کی بوتل میں ڈالیں تو بہت اچھا ہے اور بوتل پہلے سے سٹیریلائزڈ ہو بوائل کی ہوئی ہو اس میں ڈالیں تو آرام سے پچیس دن مہینہ خراب نہیں ہوگا دوبارہ سے اسی پین میں ڈال دیا ہے مسالے والی پوٹلی بھی دوبارہ سے ڈال دیا ہے تاکہ اس میں جو بھی اروما فلیورز بچے ہیں وہ اور زیادہ اس میں نکل جائیں اب آپ نے اس کو کوک کرنا ہے ڈھکنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ پکتے ہوئے بہت بری طرح اچھلتا ہے آپ کے اوپر گرم چینٹے آ سکتے ہیں ہاتھ جل سکتے ہیں کپڑے خراب ہو سکتے ہیں تو جب میں نے بیچ میں اس میں چمچ چلایا تو میں نے اس کا چولہ بند کر کے چلایا کیونکہ سلو فلیم پہ بھی یہ بہت بری طرح اچھلتا ہے اور آپ نے اس کو کوک کرنا ہے تقریباً 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ مزید یا پھر آپ نے تب تک کوک کرنا ہے کہ آپ اس کی پلیٹ ٹیسٹنگ کریں پلیٹ میں ڈالیں اور اس طرح پلیٹ کو ٹیڑی کریں اگر نیچے سے پانی نہیں نکل رہا بیچ میں انگلی چلانے سے بھی پانی نہیں نکل رہا تو اس کا مطلب ہے آپ کا کیچپ بالکل تیار ہے اور بہت ہی مزیدار خوشبودار زبردست قسم کا آپ کا کیچپ جو ہے وہ بند کے تیار ہوتا ہے بہت ہی آپ کے سنیکس کو یہ چار چان لگا دے گا اتنا مزے کا اور کمال کا بند کے تیار ہوتا ہے اور آپ نے اس کو شیشے کی بوتل میں ڈال کے فریج میں رکھنا ہے فریج میں یہ مہینہ بھر تک خراب نہیں ہوگا اور اگر آپ اس کو لمبے عرصے تک محفوظ کرنا چاہتے ہیں زیادہ مقدار میں بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو بنا کر چھوٹے پیکٹس بنا کے فریزر میں رکھ دیں یا چھوٹے چھوٹے باکسز میں ڈال کے فریزر میں رکھ دیں اور جب بھی آپ کو یوز کرنا ہو نکال کے ایک پیکٹ یا ایک باکس فریج میں رکھ لیں اور جب وہ ختم ہو جائے تو پھر آپ دوسرا نکال لیں تو پھر تو آپ اس کو چھ مہینے سے بھی زیادہ استعمال کر سکتے ہیں تو بہت ہی مزیدار کیچپ کی ریسپی جو ہے وہ بن کے تیار ہے آسان سا طریقہ ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا کومنٹس میں فیڈ بیک دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ